بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ مگنا کارٹا کیا ہے یہ کس انچرے میں آیا تھا اور اس کا ریویجن کب آیا تھا مگنا کارٹا اسٹیبلشیز پرینسپلز دیٹ ایوریون ایز ایکول بیفور دلہ ایون دی کنگ اینڈ گارنٹیز دی رائٹس آف انڈیویجول مطلب یہ ہے کہ مگنا کارٹا بلا وہ ایسی ٹکومنٹس ہے جو انگلینڈ میں یہ بتایا کہ سب لوگ جو ہے جتنی بھی سبجکٹس ہے ویڈین کے وہ سارے لا کے نیچے لا کے نظر میں ایکول ہے کوئی لا کے نظر میں نہ راجہ ہے نہ کوئی اور ہے یعنی کہ کنگ بھی جو ہے وہ بھی ایکول ہے قانون کے نظر میں ایک کامن مین کے برابر ہے اور یہاں پر انڈیویجول کو کچھ رائٹس دیے گئے ہیں جو کچھ مگنا کارٹا جو ہے مگنا کارٹا میں سب سے پہلے انڈیویجول کی کچھ رائٹس بھی دیے گئی تھے اب بات کرتے ہیں کہ مگنا کارٹا آیا کیوں تھا دراصل میں بات یہ ہوا تھا کہ بارہ سو پندرہ میں کچھ ریویجول گروپ جو تھے وہ لنڈن پہ آٹیک کیے اور لنڈن جو کہ وہاں پر جو کنگ ہوا کرتے تھے ابھی بھی کنگ ہوتے ہیں تو اس وقت کہ جو مطلب کنگ ہوتی تھی تو وہ کافی سٹرونگ ہوتی تھی ان کے پاس کافی بہت پاور ہوتا تھا تو جو یہ ریویجول کا گروپ تھا وہ آٹیک کیا تھا اور لنڈن جو ہے اس کو وہ لوگ قبض کر لیے تھے تو کنگ کو جب لنڈن کو چھڑانا تھا ریویجول کی گروپ سے لنڈن کو چھڑانا تھا تو ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک نیگوسییشن سائن کر آیا کنگ سے اس نیگوسییشن میں ہی میگنا کارٹا آیا وہی نیگوسییشن جو تھا اس کو میگنا کارٹا بولا جاتا ہے جو کہ ٹریٹی ہوتا ریویل اور کنگ کی بیچ میں یہ ایک ٹریٹی آپ پیس کے نام بھی جانا جاتا ہے جو اوریجنل میگنا کارٹا تھا تو وہ لیٹن ورڈ میں لکھا ہوا ہے اور اس میں سیکسٹی تری کلازز تھے لیکن ایڈ پریزنٹ میں جو میگنا کارٹا ہے اس میں لگ بگ سارے کلازز آٹا دیے گئے ہیں اور صرف سری کلازز ہے پہلا کلاز جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی سٹیٹس ہے یا چرچس ہے ان کو کچھ رائٹس دیے گئے ہیں ان کی کچھ لیبرٹیز ہیں دوسرا کلازز ہے وہ پانٹ کی لیبرٹیز کو بتاتا ہے کہ پانٹ بھی جو ہے انگلینڈ کے وہ اپنے آپ میں آزاد ہے ان کو بھی کچھ لیبرٹی ہے جو تیسرا ہے کہ جتنے بھی سبجکٹس ہیں بریٹین کے وہ سارے قانون کے نظر میں ایکول ہیں ان کو جسٹس کا رائٹ ملا ہوا ہے ان کو فری ٹریلز کا رائٹ بھی دیا ہوا ہے یہ مگنا کارٹا کے پریزنٹ کلازز میں یہ تینوں باتیں لکھی ہیں اس کے بعد ہوا یہ کہ جب مگنا کارٹا سائن ہو گیا جب پریٹی آف پیس سائن ہو گیا ریبل اور کنگ کی بیچ میں اس کے جو سیکسٹی تری کلازز تھے جبکہ اس کو ایکچول میں لاغو کرنے کا جو ٹائم آیا امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آیا تو جو کنگ تھے وہ ان کو پسند نہیں آیا کہ مگنا کارٹا اس میں تو یہ کنگ کے جو پاور تھے وہ کم کر دیئے تھے تو ان کو کچھ اچھا نہیں لگا مگنا کارٹا وہ اس سے خوش نہیں تھے اس کے بعد جو اس ٹائم کا چرچ جو تھا وہ بھی جو جو کہ پاورپل ہوتا تھا وہ چرچ بولا کہ یہ جو ٹریٹی ہے یہ بکار ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ ان لیگل ہے ہام فل ہے سوسائٹی کے لئے تو چرچ اور کنگ دونوں جو اس ٹائم کے ٹریٹی تھے سٹرانگ ٹریٹی تھی انگلینڈ کی وہ دونوں ہی اس ٹریٹی یعنی مگنا کارٹا کو وہ پوری طریقے سے اپویچ کرنے لگے آنے والے سمیے میں اس کے بعد یہ جو پوزیشن تھا مگنا کارٹا کا دب تک چلا جب تک وہ کنگ جو تھے اس ٹائم کے جھون وہ مر نہیں گیا اس کے بعد بارہ سو پچیس میں ہنگری تھرڈ نے سیکنڈ ورجن لے کے آیا مگنا کارٹا کا یہ بھی کافی امپورٹن سا کوسٹن ہے کہ مگنا کارٹا کا سیکنڈ ورجن جو ہے وہ کسی اسوے میں آیا تھا یا پھر کون سی کنگ جو ہے وہ لے کے آیا تھا تو ہنگری تھرڈ جو ہے وہ لے کے آئے تھے اور بارہ سو پچیس میں لے کے آئے تھے اس سیکنڈ ورجن جو تھا یا سیکنڈ ورجن جو تھا مگنا کارٹا کا اس میں بیسیکل یہ تھا کہ جو سبجک سے ان کو کچھ ٹیکس دینے پڑیں گے اور اس ٹیکس کے بدلے میں جو کنگ ہے وہ ان کو سیکیوریٹی پروائیٹ کریں گے یہاں پہ بیسیکلی جو تھا وہ ایک مگنا کارٹا تھا جو جو سیکنڈ ورجن تھا اس میں یہ نکلتا ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے طرف تھا جس کا من پرپس یہ ہے کہ نو ایسیشن بیداؤٹ ریپریزنٹیشن یعنی کہ جب ہم ٹیکس دیں گے تو آپ کو ہمیں ریپریزنٹ کرنا پڑے گا پروٹیکٹ کرنا پڑے گا اور یہ سیکنڈ ورجن مگنا کارٹا کی سیکنڈ ورجن میں آیا تھا یہ بات دوسرا بات یہ کہ اگر ہم سگنفیکنٹ دیکھتے ہیں تو بھی ہم یہ بات بول سکتے ہیں کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی فرسٹ سٹپ تھا اس کے بعد جو بھی امریکن بیل آف رائٹس جو نکلا وہ مگنا کارٹا کا اہم رول ہے مگنا کارٹا دیہان میں رکھتے ہوئی بیل آف رائٹس جو تھا بنایا گیا تھا اور ہیومن رائٹس ڈیکلیریشن جو ہوا جو کی مگنا کارٹا میں پہلی ہی ہیومن رائٹس کی کچھ رائٹس دیے گئی تھے تو یہ تھے ہمارے ایک چوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آگئی ہو تو پلیز ہماری چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر بھی دب آئیتا کہ ہمارے نئے آنی والیو بھی ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تینک یو تینک یو سو مچ